جہاں کسان سیوکت مورچہ کے آوہن پر سیکڑوں کسان ہنمان واتکا میں کسان اکترت ہوئے وہیں لکھنپور کھری کے شہید کسانوں کو نیائے دلانے کے لیے پردرشن کیا گیا اس کے بعد لگو سچوالے کے سامنے اجیہ مشرہ ٹینی کے خلاف پردرشن بھی کیا مرتق کسانوں کے لیے نیائے کی مانگ کی گئی لکھنپور کانڈ کو لے کر لکھنپور کھری کی اگر بات کریں تو وہاں جو کسان شہید ہوئے تھے ان کو لے کر یہاں پر پوست وقت کیا گیا ہنمان واتکا میں مرتق کسانوں کے لیے نیائے کی مانگ کی گئی ساتھ ہی ساتھ ٹینی کے اجیہ مشرہ ٹینی کے خلاف بھی پردرشن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہنمان واتکا میں کسان اکترت ہوئے مرتق کسانوں کے لیے نیائے کی مانگ کی اجیہ مشرہ ٹینی کے خلاف بھی پردرشن بھی دیکھنے کو ملا اجیہ مشرہ ٹینی کے خلاف بھی پردرشن دیکھنے کو ملا ہنمان واتکا میں کسان اکترت ہوئے وہاں پہنچ کر پردرشن کیا مرتق کسانوں کے لیے نیائے کی مانگ کی گئی تو اس بیچ سیدھا رکھ کرتے ہیں کیتھل جہاں سے ہمارے سمبادہ تھا انیل چودری ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں انیل کیا کو جانکاری ہے کسان ہنمان واتکا میں کترت ہوئے کس طریقے کا پردرشن دیکھنے کو ملا دیکھیں کسان سکت مورچے کے اہوان پر کسانوں کے ایک میٹنگ ہوئی تھی اور ہنمان واتکا کے اندر میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں سینکلوں سے زیادہ زیادہ کسان کترت ہوئے تھے اس کے بعد پردرشن کرتے ہوئے لگو سچوالے میں پہنچنے کے بعد موضی سرکار اور جو راجے گرہ منتری ہیں آجمی سر ٹونی ان کا پتلا فوکا سرکار کسانوں کا یہ کہنا تھا کہ پچھلی سال جو ہے انہی دنوں کے اندر ایک کانڈ ہوا تھا جس کے اندر کچھ مردوز کسان ہیں ان کے اوپر جو ٹونی کے لڑکے ہیں انہوں نے باری چڑھا دی تھی اور اس میں کچھ لوگ مریت ہو گئے تھے کسان مریت ہو گئے تھے اور ان کو ابھی تک نیائے نہیں ملا ہے سرکار جو ہے ابھی تک اپنے جو کسانوں سے وائدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے ہیں اس کے مرود میں انہوں نے یہ پردرشن کیا ہے اور اس سرکار کو چیتانی کی کوشش کی ہے کہ ان کا جو بھی ان کی مانے ہاں کو پوری کر دی جائے ورنہ ایک بڑا اندولن جو ہے وہ دوبارہ سے پھر اٹھ سکتا ہے اگر اینل بات کریں تو یہاں پر کون سے بینر تلے کس مورشے کے بینر تلے یہ پردرشن دیکھنے کو ملا اور جو ہے اس کا آوان کس کے اور سے کیا گیا یہ جو مورشا تھا کسان سنکت مورشا کو آوان کیا گیا تھا اس کے اندر سیٹو کے سدشے بھی تھے اور انہیں کسان جو سنگھن تھے وہ بھی تھے ایک سنگھن نہیں تھا اس کے اندر ایک سے زیادہ سنگھن تھے اور انہوں نے کسان سنکت مورشا بنایا ہوا تھا جس کی ادھکستہ کے اندر خنوان واتیہ کے اندر اتطریت ہوئے تھا اور اس کے بعد پردرشن کا روپ دیا گیا تھا تو جو مکھیں مانگے تھیں مول روپ سے لکھینپوری کانڈ کو لے کر لکھینپوری کھری کی کانڈ کو لے کر تھا یا پھر اور بھی کچھ ہوں ان کو فصلوں سے سمبندت بھی کچھ مانگے سامنے رکھیں دیکھیں جو پردرشن کا آوان کیا گیا تھا کول کی گئی تھی وہ تو اسی اس کے اوپر کی گئی تھی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس بھی جو ہے ہمارے ساتھ سوامی اندر کسان نیتہ ہمارے ساتھ فال لین پر جھٹ چکے ان کے پاس سیدھا رکھ کرتے ہیں سوامی اندر آج جو ہے کس طریقے کا پردرشن دیکھنے کو ملا لکھینپور کھری جو کانڈ کا کانڈ میں جس طریقے سے سامنے نکل کر آیا تھا اس کو لے کر جو ہے ایک بار پھر سے یہاں اندولن میری گورب جی آج ایک مخصان سے اوپر ہو گیا ہے جی اور سرکات کے سامنے جو تلی گئیں گی کسانوں کی نرمہ بھتیا ہونا یہاں تک ایک پتر کار کا دی جو کسانوں کی اور دیش کی آواز کو ڈالے کا کام کرتے ہیں تو کم سے پتر کار ہے اس تک کی نرمہ بھتیا ہوگی اور اس جوا ہوئی جہاں سے بھاری ایک رہے راتیہ منتری آتے ہیں ان کے بیٹے اس میں دوشی ہیں وہ ایک سو بیس کے اس میں مجیم ہے اور آج پر پردیش اور دیش کی سرکار نے ان سے پر کوئی ایکشن لیا میں آپ کے چینل کے اماندے میں یہ کہنا چاہوں گا آج ایک ٹینی مشراج کو تلی جی بی کو پرکاست کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس بات کے لئے کی لائے آنٹر سیل پر کوئی بھی نہیں ہوتا اس میں جو آروپت ہیں وہ جیل میں بند ہیں اور ایسے میں اگر دیکھا جائے تو اور کن کنسی جو مانگیں آپ کی طرف سے یہاں پر ملتا ہے جو اس پر پر اٹھائی ہوئی دکھائی دی دیکھیں گورو جی میں این بات دیکھیں ایک دیش کے اندر ایسا جو ہے راجی منتری ہو جو ایک سو بیس بی کا ملجن ہو اس کا بیٹھائی سے میں شامل ہو اور ان کی خود کی گاری سے میں شامل ہو تو ایسے پڑا کیا اپراغ ہو سکتا ہے جوسی بات آپ یہ دیکھیں جو کسانوں کے پروار ہیں جو آج اس کے اندر جو کسان دوا ہے انہیں پرپاڈکیا جاتا ہے آپ نے پیچھے دیکھا رہا ہے کہ جو سے جنرل سنگھ کے سراجی تھے ان کو دوروں پر دورا حملہ ہوا ان کو کوئی شوکشہ نہیں دی گئی دوسری بیعت آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تسان ساتھوں کو پیچھ میں مارا پیٹا گیا گردوارے جاتے سمجھے ان کو آخری میں رکھا رکھا گیا یہ تمام ایسی باتیں انسان میں نکل کر آ رہی اور یہ اندورن کس بات کو وہ لے کے چل رہا تھا اور کس طرح مڑ گیا تو کیا یہ جو برسی کے دوران جو ہے یہاں پر اٹھا مانگ کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو رو پی ہیں ان کو سجا کا اعلان کرانے کے لیے جو پردرشن دیکھنے کو ملا اور کیا کوئی گیاپن بھی جو ہے پرشاسن کو سوپا گیا سوامین دیکھیں آج پورے بھارت کے اندر یہ پہلا اندورن ہوگا پورے بھارت کے اندر تحصیل لیول چلا لیول اس کو ہم بھلاک لیول گا سکتے ہیں جی اور اس تمام جدا سے جان کر یہ راشتر پتی کے نام گیاپن دیا جس میں بھارت سرکار کو عادیت دینک لیے راشتر پتی سے کوہان لگائی کہ اجے ٹائنگینگی شرا جو راجعہ مندری ہیں بھارت سرکار کے انہیں پر کار تک کیا جا اور جو ملجم ہے جس میں کاؤس پانسی میں جو لوگ شاملے ایک سو بیس پیز کے جو ملجم ہیں انہیں جیل کی سلافوں کو پیشے لے جائے گا ہم تو ایسے میں جو ہے مانگوں کے ساتھ ساتھ اور جو ہے یہ آندولن کس روپ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا کچھ اور مانگے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے کسانوں نے ایک اترت ہو کر اس پر سلام اصورہ کیا دیکھیں گورم جی پہلی بات تو کلیر کسانوں کی جو مانگے ہیں مانے پردان منطل نے کہا تھا کہ کسانوں کی تمام مانگے مان لے گی اور ایم ایس بی کو لے کر سرکار نے اپنا جو ساپ کیا تھا کہ ہم ایم ایس بی کو قانون لے کر آئیں گے پچھلے جو گیا تھا سطر سرکار نے اس کا قانون کو لانے سے پہلے کمیٹی پٹھل کیا کمیٹی کے اندر ماتر جو ہے تین ایس بی ایم کے کسانوں کو آنے کا موقع دیا گیا باکٹی چھپٹیس کسانوں میں چھپٹیس جو سدسی ہیں انہیں چھپٹیس ہیں سرکار یہ پاس ایسے سنگٹن ہیں جو پہلے ہی جو ہے ایس بی جو ہے قانون کا پخشتہ تھے ایسے میں کسان کو سمجھ میں آگیا کہ سرکار کوئی قانون لے کے آنے والی نہیں ہے سرکار کی جو درشہ ہے کسان کی جو درشہ ہے جس کی بس بننی جائے کی کیونکہ سرکار ایک نوٹیفکیشن جاری کر کے ہی ایم س بی پر خرید جاری کرتی ہے تو سرکار نے بات تکلیر کر دی ہے بورے بات کے اندر جب تب آپ ایم ایس بی کو لے کے قانون لے کے نہیں آتے کسان آپ سے کسی پتا کے سرکار شامل نہیں ہوتا دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ آج حرینہ پردیش کی میں بات کروں حرینہ پردیش کے اندر سرکار نے سیدھا سیدھا پائیوٹ جو ہے جو کمپنی ہیں جو پردان منتری کسان بیمہ یوجینہ کے اندر کام کر دی ہیں جو انہیں سیدھی رہا دے جی آج کسانوں کی کسانوں کی پسل برواد ہوئی ہے ان کا جو بیمہ تا کسانوں کا بیمہ نا دیکھا سرکار جو ہے آفدہ پرابندن کہتا ہے تو کسانوں کو پندرہ جار پہ دینے کی بات کر رہی ہے تو حرینہ پردیش کے اندر کسان کے جو لازت جو کسی تھی کا جو خرچہ ہے سالی آفدہ ٹھیک رہ پہ لینے ہو تو بیس سے پچیز جار پہ پر تھی میکر کا چھے مائی کا خرچہ آتا ہے یعنی پسی آج سیدھا 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 تھی پر تھی کسان کو خالی کے کھید جو ہے وہ پڑتا ہے اس وقت میں جو خسل لگانی ہے خسل لگانے کا جو خرچہ ہوتا ہے چھے میں نے خسل تپالنا ہوتا ہے وہ تمام خرچوں سے کئی گناہ دیتا ہے یعنی کسانوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کسار کسار جو حرینہ پردیس کے اندر جو کسانوں کو رہا پوجی رہا تینکی پاندرہ یا اگر وہ نیگٹیف جو ہے سرکتہ انوزان ہوگا کسانوں کو اس میں کسانوں کو پیدا ہونے والا ہے نہیں کسانوں لقصان ہونے والا ہے چلے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے سوامی اندر آپ کا سمجھ نکالنے کے لئے باتشیت کرنے کے لئے